اگر کرکٹ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایسے کئی بلے باز مل جائیں گے جو فاسٹ باولرز کی بربریت کا نشانہ بنے کچھ زخمی اور کچھ شدید زخمی ہوئے ایک جان کی بازی ہار گیا کرکٹ میں باؤنسرز کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے باؤنسر برک رفتار باولرز کا وہ اتھیار ہے جو بلے بازوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہے اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی عظیم بلے بازوں کو بارے میں بیان کریں گے جو باؤنسرز لگنے سے شدید زخمی ہوئے نمبر ایک فلپ ہیوز فلپ ہیوز آسٹریلوی کرکٹ کی تاریخ کا پہلا بلے باز تھا جو باؤنسرز لگنے کی وجہ سے جان بہاک ہو گیا پچیس نومبر دوہزار چودہ کو نیو ساؤتھ ویلز اور جنوبی آسٹریلیا کے درمیان شیلڈ گیم کے دوران فلپ ہیوز کو سر پر گیند لگی باؤنسر سر پر لگنے سے وہ گراؤنڈ پر گر گیا اور بعد میں اسپتال میں انتقال کر گیا نمبر دو ناری کنٹریکٹر انیس سو باسٹھ میں بھارت کی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر تھی اس وقت چارلی گرفت بلے بازوں کو اپنی تیز رفتار بالوں سے خوف زدہ کرنے کی وجہ سے مشہور تھا گرفت کی ایک تیز گیند ناری کنٹریکٹر کے سر پر لگی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اس کی حالت نازک تھی اس کی سرجری کی گئی کھلاڑیوں نے ناری کنٹریکٹر کو کھون کا اتیاب ہی دیا ناری کنٹریکٹر سے اتیاب تو ہو گیا لیکن دوبارہ کبھی بھارت کی طرف سے نہیں کھیل سکا نمبر تین مہندر امرنات انیس سو اٹھتر میں جب بھارتی ٹیم کے دورہ پاکستان کے موقع پر پاکستانی تماشائیوں کا جوش و جذبہ دیدنی تھا عمران خان اور سرکراز نواز کی جوڑی کو دنیا کی بہترین جوڑی کہا جاتا تھا عمران خان کا ایک باؤنسر لگنے سے میڈل آرڈر بلے باز مہندر امرنات شدید زخمی ہو گئے انہیں ہسپتال پہنچایا گیا وہ ٹھیک بھی ہو گئے لیکن عمران خان کا یہ باؤنسر بڑا خطرناک تھا نمبر چار چندر پال ویسٹ انڈیز بلے باز چندر پال آسٹویلی فاس بولور بریٹ لی کا ایک باؤنسر لگنے سے زخمی ہو گئے چندر پال نے اس باؤنسر سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا وہ صحتیاب ہو کر کرکٹ کے میدانوں میں آ گیا نمبر پانچ گیری کرسٹن دو ہزار تین میں جب جنوبی افریقہ کا ٹیم پاکستان آئی تو ایک ٹیسٹ میٹ میں شوے بختر کے ایک خطرناک باؤنسر نے اس کا برا حال کر دیا گیری کرسٹن کے چہرے سے خون بہنے لگا گیری کرسٹن اس خطرناک باؤنسر کو پھل کرنا چاہتا تھا لیکن چہرے پر گیند لگنے سے زمین پر گر پڑا صحتیاب ہونے کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ ایسا باؤنسر اسے پہلے کسی نے نہیں کروایا نمبر چھے برائن لارا دو ہزار چار میں چیمپینز ٹرافی کے ایک میچ میں شوے بختر کے ایک باؤنسر کا ویسٹن ڈیز کے برائن لارا مقابلہ نہ کر سکے اور زمین پر گر پڑے انہیں گراؤنڈ سے باہر لے جایا گیا برائن لارا نے کسی طریقے سے اس باؤنسر سے خود کو بچایا ورنہ یہ باؤنسر محلق ثابت ہو سکتا تھا نمبر ساتھ ریکی پاؤنٹنگ باؤنسر وہ شئے ہے جس سے دنیا کے بڑے بلے باز بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے آسٹریلوی کپتان ریکی پاؤنٹنگ کی مثال اس حقیقت کا بین ثبوت ہے انگلینڈ کے فاسٹ بالر سٹیو ہارمیسن رخصار پر باؤنسر لگنے سے زخمی ہو گئے پاؤنٹنگ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا لیکن انہیں گراؤنڈ سے باہر جانا پڑا انگلینڈ کے بلے باز آسٹریلیا کے بریٹ لی نے ایسا باؤنسر مارا کہ سٹریچر پر گراؤنڈ سے باہر لے جانا پڑا اس کے بعد ایلکس ٹیورٹ کا کرکٹ کیریئر ہی ختم ہو گیا انڈی لائیڈ انیس سو چوراسی میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے ایک میچ میں ویسٹ انڈیز کے بالر ملکم مارشل کا ایک باؤنسر انگلیش بلے باز انڈی لائیڈ کو لگا جس سے فوری طور پر اسے ہسپتال پہنچایا گیا وہ سہتیاب ہو گئے لیکن طویل عرصے تک اس باؤنسر کو نہ بھول سکے رابن سمیت انیس سو انانوے کے ایک میچ میں ویسٹ انڈیز کے کوٹنی واش کا ایک باؤنسر انگلینڈ کے بلے باز رابن سمیت کے سر پر لگا سمیت کو خطرناک بلے باز سمجھا جاتا تھا اور ویسٹ انڈیز نے انٹیگوا کے میچ میں اسے نشانے پر لیا ہوا تھا انگلینڈ میں رابن سمیت کی انگلی ٹوٹ گئی اور پھر واش کے باؤنسر نے اس کا جبڑا توڑ دیا بعد ازاں رابن سمیت کو ریٹائر ہونا پڑا جسٹن لینگر آسٹریلیا کے بلے باز ٹیسٹ کرکٹ کے شاندار کھلاڑی تھے اور بلے بازوں کو ان کو آؤٹ کرنا خاصا مشکل تھا لیکن دو ہزار چھے میں جروبی افریقہ کے مکھایا انٹینی نے سنچورین میں اسے باؤنسر مارا جو لینگر کے دائیں کان کے پیچھے لگا تاہم وہ صحتیاب ہو گیا ویوینڈ ریچرڈ ویوینڈ ریچرڈ جیسا عظیم بلے باز بھی باؤنسر سے محفوظ نہ رہ سکا انیس سو اکانمے میں ویسٹن ڈیز میں کھیلے گئے ایک میچ میں آسٹریلیا کے مر ہیوز نے اپنے ایک باؤنسر سے کنگ ریچرڈ کی ٹوپی گرا دی ویوینڈ ریچرڈ اور دوبارہ پہن لی سچن ٹنڈولکر سچن ٹنڈولکر بھی باؤنسر کا نشانہ بلنے یہ بلے باز چونتیس برس کی اور میں دو ہزار سات میں اوول کے میدان میں انگلینڈ کے فاسٹ بولر جیمی انڈرسن کے ایک باؤنسر سے شکست کھا گئے باؤنسر ہیلمٹ کی گریل سے لگا باؤنسر نے سچن کو ہلا دیا لیکن وہ اس کے باوجود کھیلتا رہا سٹیورٹ براڈ دو ہزار چودہ میں انگلینڈ کے فاسٹ بولر سٹیورٹ براڈ کو بھارت کے بلے باز ورن ارون نے اس وقت مسئیبت میں ڈال دیا جب ان کا باؤنسر براڈ کے ہیلمٹ کے حفاظتی گریل پر لگا جس سے انگلیش بلے باز کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اسے ریٹائر ہونا پڑا بعد ازاں اسے ناک کی سرجری کروانا پڑی